ایران سے ڈیل کر کے پاکستان نے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے ایران نے اشاروں اشاروں میں پاکستان سے پوچھا ہے کہ کیوں نہ پاکستان پر پتیبند لگا دیے جائے ایران سے ڈیل کر کے پاکستان نے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے یہ بلیسٹک نہیں پاکستان پر آرثک بابندی والی مصائل ہے جو لونچ ہو چکی ہے پہلی مصائل اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ کاروبار کیا تو اسے بھرا انجام بھگتنا پڑے گا دوسری مصائل پاکستان کے مصائل پروگرام کے پارٹنر پر امریکہ پہلے ہی لگا چکا ہے بین تیسری مصائل امریکہ کی وارننگ سے پھر پھس گئی ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن پاکستان کو ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا بہت مہنگا پڑا ہے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ مصائل اور پروگرام سے حملہ کرنے کے بعد جب رئیسی اپنے پہلے ویدیش دورے پر پاکستان پہنچے تو سب سے پہلے امریکہ کے ہی کان کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جن تصمیروں نے پاکستان کی مشکل بڑھائی وہ یہ ہے پہلی تصویر دوسری تصویر اور یہ تیسری تصویر ان تینوں تصویروں کو پاکستان میں بیچنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن جب سے یہ تصویریں وائٹ ہاؤس پہنچی بائیڈن کا جیسے خون کھول گیا بائیڈن سمیت امریکہ کی پوری لیڈرشپ کا غصہ پھوٹا امریکہ کی طرف سے فوراں پاکستان کی خلاب بیان جاری ہوا اور ٹارگٹ پر پاکستان نظر آیا امریکہ نے اشاروں اشاروں میں پاکستان کو بہت بڑی چتابنی دی ہے وارننگ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنا پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا اور اسے اس کے انجام بھگتنا پڑے گا امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کاروبار کی اچھا رکھنے والے کسی بھی ویکتی کو پرتیبندوں کے سمبھاوید جوکم کے بارے میں سجگ رہنے کی سلاح دیتے ہیں پاکستان سرکار کو اپنی ویدیش نیتی کے بارے میں بہتر پتا ہوگا اس وقت دنیا دو کیمپ میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک کیمپ امریکہ اور اسرائیل کا ہے اور دوسرا کیمپ روس چین اور ایران کا ہے بھارت جیسے کچھ دیش ہیں جو اب بھی اپنی سوطنطر ویدیش نیتی پر قائم ہے یہ دو کیمپ بنے ہوئے ہیں اسے مہاشکتیوں کی ٹکر کہا جا رہا ہے ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف ایران اور ساتھ میں دونوں کے مطردیش ان دونوں کیمپ کے بیچ بھارت ایسا دیش ہے جس کے دونوں کیمپ سے رشتے بہتر ہیں لیکن پاکستان اب اس ورلڈ پولیٹکس میں امریکہ کا شکار بن سکتا ہے اور اس لیے کوئی شک ہی نہیں کہ پاکستان کا دورہ کر کے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی نے اپنے پڑوسی کو بہت بری طرح سے پسا دیا ہے کہنے کو پاکستان اور ایران کے بیچ آٹھ مددوں پر سمجھوتے ہوئے دونوں کے بیچ دوپکشی کاروبار دس ارب ڈالر تک پہنچانے پر بات ہوئے لیکن پاکستان کی سب سے بڑی کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ دونوں کے ساجہ بیان میں کشمیر کا ذکر غائب رہا ابراہیم رئیسی نے پاکستان کی کشمیر والی سازش کو تھے گا دکھا دیا اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ سے ایک اور جھٹکا لگ چکا ہے امریکہ نے پاکستان کے بلیسٹک مسائل پروگرام میں اس کی مدد کرنے والوں پر پابندی لگائی ہے اس میں بیلاروس اور چین کی تین کمپنی شامل ہیں دراصل پاکستان کو جو امریکہ کی مار پڑ رہی ہے اس میں سب سے بڑی بھومی کا دو دیشوں کی ہے یعنی امریکہ کے دو بہت ہی کٹر دشمن پہلا ہے چین جو پاکستان کا دوست ہے لیکن امریکہ کا سب سے بڑا پرتدوندی آپ دشمن بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے ایران جو پاکستان کے قریب تو آیا ہے لیکن ایران امریکہ کا سب سے خطرناک دشمن ایران پر امریکہ کی تیکھی نظر ہے اور جب پشیم ایشیا میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں امریکہ کو اپنے اڈو پر خطرہ منڈراتا نظر آ رہا ہے تب وہ ایران کے ہر نئے رشتے کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں تیلویب اور تہران کے موجودہ جھگڑے میں اس وقت ایران کو بازی پلٹنے والا دیش کہا جا رہا ہے ایران نے جب ایزرائیل پر میزائل داگی تو پوری دنیا نے دیکھی لیکن جب ایزرائیل کی طرف سے اس فہان میں حملے کی بات ہوئی تو نہ ایران نے اسے مانا نہ ہی ایزرائیل کی طرف سے کوئی آدھکارک بیان آیا اب ایران کے راشتپتی نے پاکستان اور شریلنکہ کا دورہ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کو الگ دھلک کرنا آسان نہیں ہے بھارت میں ایران کے راشدود نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں ابراہیم رئیسی بھارت کا بھی دورہ ضرور کریں گے اور یہی پر بھارت ایران سمبندوں کو لے کر امریکہ کے پرتبندوں اور نئی دلی کی کوکنیتی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا جائپور میں لگاتار دو دنوں میں دو لوٹ کی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں دن داڑے ہوئی اس لوٹ سے لوگوں میں بھی ڈر کا ماحول ہے کیسے رازدھانی ودماش بے خوف ہو کر واردات کو انجام دے رہے ہیں یہ رازدھانی جائپور ہے جہاں بدماش دن دہاڑے بندوق کی نوک پر لوٹ کی واردات کو انجام دے رہے ہیں واردات بے ایک کے بعد ایک اور بینا ڈرے منگلوار کو گرام سیوک سے 71 لاکھ کی لوٹ کی گتی پولیس نے سلجائے ہی تھی کہ بدوار کو ایک وار پھر اشوک نگر علاقے میں بدماشوں نے 15 لاکھ روپے کی لوٹ کی ہے کہا جا رہا ہے کہ بائک سوار دو بدماش سی سکیم میں ڈیئر پارک کے سامنے کیسری بھون بیلڈنگ میں گھسے پھر پہلی منجل پر بنے کیش کالیکشن کے آفیس میں گئے وہاں موجود دو مہیلاؤں کو گن پوائنٹ پر لے کر چپ چاپ رہنے کو کہا اور تیجوری میں رکھے قریب 15 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے یہ یودشٹر مارگ ہے ڈیئر پارک کے سامنے آر پنڈرہ یہ بیلڈنگ ہے اور اسی میں میں ایک بار پھر سے دکھا رہا ہوں یہ جو مکان ہے کیسری بھون کیسری بھون کے ٹھیک سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے کی طرف گراؤنڈ فلور پر جو یہ آفیس ہے وہیں بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا واردات کے بعد دونوں مہیلاؤں نے پولیس کنٹرول روم کو سوچنا دی اس کے بعد جیپور شہر میں ایش رینی کی ناکہ بندی کروائی گئی لیکن بدماشوں تک پولیس پہنچ ہی نہیں پائی لوٹ کی واردات سے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے منگلوار کو بدماشوں نے مہانا علاقے میں جمین کا سودا کرنے آئے گرام سیوک سے اکتر لاکھ روپے کے لوٹ کی واردات کی تھی حالانکہ پولیس نے آر اوپیوں کو پکڑ لیا ہے لیکن اس باہر بدماش پولیس کی پہنچ سے دور ہے جہپور میں ہوئی دونوں لوٹ کی واردات ایک ہی سمیں میں ہوئی دونوں ہی گھٹناوں کو شام کے سمیں انجام دیا گیا اور دونوں ہی بندوق کی نوک پر کی گئی ایسے میں لوٹ کی واردات کو روکنا پولیس کے لیے بھی بڑی چنوٹی ہے لگتار ہوئی دو گھٹناوں سے شہر کے لوگوں میں دہشت فیل گئی ہے نیوز ایٹین کے لیے جہپور سے وشنو شرما کی ریپور بیکانیر کے لون کرن سر میں نووی کلاس کی نابالک لڑکی کو جبرن اٹھا کر لے جانے اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے پاکسو ایکٹ میں کیس درج کر آروپیوں کے تلاش شروع کر دی ہے پیڈل چھاترہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ پیپر دینے کے بعد وہ گاؤں جانے کے لیے بس ٹینڈ گئی تھی جہاں اس کے گاؤں کا رہنے والا رنجیت اور ایک انہی یوک بائیک لے کر پہنچے اور جبرن بیٹھ کر بیکا نیر روڈ پر سنسان جگہ لے گئے اور جبرن شراب پلا کر گینگ ریپ کیا واردات کے بعد دونوں یوک اسے ریلوے سٹیشن کے پاس چھوڑ کر فرار ہو گئے وہاں ایک دکاندار نے چھاترہ کو بدحواس حالت میں دیکھا اور لون کرن سر اسپتال میں بھرتی کیا پولیس نے پیڈیتا کا میڈیکل کرائے ہے اس کے پرچہ بیان پر گینگ ریپ اور پاکسو ایکٹ کا کیس درج کر لیا گیا اور ایک آروپی کو ڈیٹین کیا ہے بائیس تاریخ کو ایک ناوالی چھاترہ فریق سے دیکھے اپنے گاؤں جا رہی تھی تو ایک لڑکا اس کو بہلا پسلا کر اور موٹر سائیکل پر ساتھ لے گئی دی لڑکی کو بھی پلائی کودھنے پی اور دوسکرم اس کے ساتھ کیا اس کی سوچنا جب رہاگیروں کو ملی تو انہوں نے گاؤں میں سوچنا دی دھانے میں سوچنا دی تھانے والے جب وہاں گئے تو لڑکی ملی لڑکی کو لاکے پریزنوں کو سوپوچ کیا ریپورٹ پر مقدمہ درز کیا اور لڑکے کی تلاس کی تلاس کر کے اس کو جھالاوار شہر میں ان دنوں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں یہ بدماش آئے دن رہا چلتے محلاؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں کچھ ایسی ہی گھٹنا آج صبح سامنے آئی جب مارننگ واک سے لوٹ رہی محلہ کے ساتھ دو بائک سوار بدماشوں نے چین سنیچنگ کی واردات کو انجام دیا بدماش محلہ کے گلے سے دس گرام کی سونے کی چین لے کر فرار ہو گئے چین سنیچنگ کی پوری واردات پاس میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولیس نے شکایت درج کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے کارگرداؤں کو جیت کا منتر دینے بحیل وارہ پہنچے سی ایم بھجن لال شرما نے بی جے پی کاریلے سے ہیلی پیٹ جاتے ہوئے ایک جگہ رکھ کر گننے کا رسپی اور اس کا ای پیمنٹ بھی کیا اس دوران دکان چلانے والی سروش دیوی نے بھجن لال شرما کے ساتھ تصویر بھی دی ہماری سنبارتہ راحل کوشک نے سروش دیوی سے بات کی شرما کا آج بھلوڑا دورہ تھا جلہ کارانے میں بھوٹ بیٹک لیے کارگرداؤں میں جوش بھرا بھوٹ بیٹک سماپ کونے کے بعد اور پس ہیلی پیٹ کی طرف جب روانہ ہوئے تو یہ وہی گننے کی چرکی ہے جہاں پر بجن لال شرما نے گننے کا جوس پیا عام آدمی کی طرح یہاں پر رکے اور گننے کے جوس بنانے والی سروش دیوی کا حال چال جانا ہمارے ساتھ سروش دیوی ہے ان سے بات کریں گے آج تو مکی مندری جی جوس پینے آئے تھے کیا بات چیت ہوئی کیا کہہ رہا تھے مکی مندری جی مکی مندری جی خوش نہیں کہہ دے میرے آج جال پہنچے اور میرے کو مکی مندری جی دیکھے بہت اچھا لگا میں نے سوچا نہیں تھا کہ بھی مکی مندری جی ہماری یہاں گنے کے جوس پینے آئیں گے لیکن وہ آئے میرے کو اچھا لگا یہاں جس میرے سے پہنچا میرے گر کا آچا لکھ تیش ہے میرے خوانوں کا نام بڈیچا یہ سوچا بھی نہیں تھا وہاں آیاں ہے اور میرے رسین اگرددہ کا جوس منگے میرے کو پتہ نہیں تھا کہastersدار ہیں کہ منتری سے آیا ہے میرے کو بہت اچھا لگا نہیں بہت اچھا کوئی سمیشہ نہیں ہے سمیشہ آپ کو ہو تو بتاؤ کچھ کوئی سمیشہ نہیں ہے یہاں آیاں بہت اچھا لگا گھتہ میرے کیں جوس نمージ 원ج۔ مکھے منتری بھجالل شرما ایک سادان ویکٹی کے طرح گنیے کی چرکی پر روکتے ہیں یہاں پر جوس پیتے ہیں گنیے کا عرص پیتے ہیں اس محیلہ کے حالچال جانتے ہیں یہ وہی محیلہ ہے جس نے مکھے منتری بھجاللل شرما کو آج رس بنا کے دیا اس محیلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مکھے منتری یہاں پر آئیں گے اور گنیے کے عروض جو جوس ہے وہ یہاں پر گنیے کا عرص پیں گے مکھے منتری بدلہ شرما کی یہی خاصیت ہے مکھے منتری ہونے کے باوجود بھی وہ عام جن کی طرح نکلتے ہیں عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتے ہیں عام کاریکرتا کی طرح لوگوں سے ملتے ہیں شہر میں ابھی چرچہ کا وشہ بن چکا ہے اور کہیں نہ کہیں اب شہر واسی اس گننے کی چرکی پہ پہنچ رہے ہیں اور اس گننے کی چرکی کے مالک سے روبورو ہو رہے ہیں توریجنے سنکر سانڈی کے ساتھ راحل کاشک نیوز 18 راجستان پریٹکوں کی پہلی پسند من رہا ہے یہاں کے قلعے محل ہیریٹیج سنسکتی کلا کا ہر کوئی مورید ہے ایسے میں پراتت ویبھاک بھی پریٹکوں کی مہمان نوازی کرنے میں پیچھے نہیں ہے ویبھاک کی اور سے پریٹکوں سے فیڈبیک فارم فل کروایا جا رہا ہے فیڈبیک فارم میں پریٹک اپنے سجیشنز دے رہے ہیں سجھاپ دے رہے ہیں اور خامیہ بھی بتا رہے ہیں آئی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں راجستان میں پریٹن کے کشیتر کو اور مضبوط کرنے کے لیے سرکار نے ایک نئی محیم شروع کی ہے راجستان پراتت ویبھاک بھی سنگرالے ویبھا کی اور سے فیڈبیک فارم فل کروایا جا رہے ہیں یہ فارم سبھی پریٹن کے سطحلوں پر فل کروایا جا رہے ہیں اب تک خریب آٹھ ہزار فیڈبیک فارم پریٹکوں دوارا دیے گئے ہیں جس میں پریٹکوں نے سوچتہ سیکیورٹی کو لے کر فوکس کیا ہے راجستان سرکار کی اس پہل کو پریٹک کافی پسند کر رہے ہیں آٹھ ہزار فیڈبیک فارم میں ہوا محل سے چار سو دس فیڈبیک فارم آئے ہیں جنتر منتر پر نو سو پچاس فیڈبیک فارم آمیر محل پر پانسو چالیس فیڈبیک فارم نہاگر پر چار سو ننیانوے فیڈبیک فارم آلبرٹ ہال پر پانسو پچیاسی فیڈبیک فارم ہے جہاں پریٹکوں نے سیکیورٹی اور سوچتہ پر فوکس کیا ہے فیڈبیک فارم میں پریٹکوں سے سیکیورٹی سوچتہ ڈالرز گائیڈز سٹاف بیہیویر جیسے سوالوں پر آئے لی گئی ہیں مہینے کے آخر میں سبھی فیڈبیک فارم کو ایکزامین کیا جاتا ہے اور پریٹکوں کو ان کے مطابق سوویتھا پرابت کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اس پہل سے پریٹک بھی بہت کچھ ہیں وہ ہم نے یہ شروع کری ہے کہ پریٹک کا امک سنگرالے یا امک سمارک پر اس کو کیسا لگا اس کو ساف سفائی کیسے لگی اس کو سیکیورٹی کیسے لگی کیا اس کو ٹویلیٹس ساف سترے ملے کیا اس کے ساتھ میں کسی نے بتتمیزی کری تو یہ جو اوورال جو ایک وزتر کا جو ایکسپیرنس ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ فیڈبیک فارمز لیے جا رہے ہیں امید کی جاننے چاہیے کہ سرکار کیسے پہل سے پریٹکوں کی سمسیاؤں کا سما دان ہو سکے گا ساتھی پریٹکوں کی چھانو سار بدلاؤ کرنے کی بھی ویباک کوشش کرے گا مہیمہ جوین نیوز ایٹین جویپور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب امریکہ اور روس کے بیچ بھیانک پرمانو جنگ چھڑنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ایسے دعویس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ روس کو گھیرنے کے لیے نیٹو کے 32 دیشوں نے بڑا وار پلان تیار کیا ہے اسی یود کا لانچنگ پیڈ یوکرین نہیں بلکہ پولین بن سکتا ہے روس کے دروازے پر پرمانو جنگ لگتا ہے یوکرین کی ہار کے ڈر سے 32 دیشوں سے بنا نیٹو اب روس سے پرمانو جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوتا جا رہا ہے جو حالات روس سے سٹے پولین کے اندر چل رہے ہیں وہ چیک چیک کر گواہی دے رہے ہیں کہ اب امریکہ برٹن جیسے 32 نیٹو دیش یوکرین کو بچانے کے لیے روس پر سیدھا پرمانو حملہ کر سکتے ہیں یوکرین کی پردھان منتری ڈینیس شمیحال نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر یوکرین روس سے جنگ ہارتا ہے تو دنیا تیسرے وشوید میں بسم ہو جائے گی پولن میں ایٹم بم وشوید شروع روس یوکرین ید کو تیسرا سال شروع ہو چکا ہے روس یوکرین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر چکا ہے امریکہ بریٹن فرانس جرمنی سمیت نیٹو کے تمام دیشوں کی بے شمار سینے طاقت بھی روسی سینہ کو روک نہیں پائی ہے یہاں تک کہ راشت پتی پتن کا بھائیانک گصہ اور پوجی طاقت نے ثابت کر دیا ہے کہ روس کو ہرانا لگ بھگ ناممکن ہے اب ایسے حالات میں نیٹو نے ایسا خوفناک اور بڑا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے اب نیٹو کے 32 دیشوں کے ساتھ روس کی پرمانو جنگ ہو سکتی ہے پشٹ میل میڈیا کے دعووں کے مطابق نیٹو اپنے پرمانو کی بم اور مسائلیں نیٹو دیش پولن میں تیناب کرنے جا رہا ہے یعنی پولن کی زمین سے اب روس پر نیٹو سیدھا پرمانو حملہ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو نیٹو کے پرمانو ہتھیاروں سے روس کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے دعوہ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ یکرین یدھ میں نیٹو کے ناکامیاب ہونے کی وجہ سے اب نیٹو روس سے پرمانو جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے تاکہ پوتن کے روس کو یورپ پر قبضہ کرنے سے روکا جا سکے پولن کے راشت پتی اندریز ٹوڈا نے بھی مانا ہے کہ نیٹو کے پرمانو ہتھیار پولن کی دھرتی سے روس سے مقابلہ کر سکتے ہیں ادھا روس نے ساپ کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اب روس کو اس جنگ کے لیے اکسا رہے ہیں جہاں روس اپنے سبھی دشمنوں کو پرمانو جنگ میں تباہ کر دے گا پرمانو جنگ کو تیار امریکہ اور روس نیٹو سینہ نے روس کے بورڈر پر اپنی سینہ کی موجود کی بڑھا دی ہے روس اور نیٹو کے آمنے سامنے کی ٹکر کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے یکرین یدھ کے بیچ پولن کو رنیتک روپ سے بہت اہم ستھان حاصل ہے پولن کی سیما بلا روس سے ملتی ہے اور روس کا رنیتک سینہ اڈا کلیننگراد بھی پولن سے سٹا ہوا ہے یکرین کو ہمیشہ سے آشواسن دیا گیا ہے کہ اگر پولن کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہر سمیں مدد کو تیار ہے پولن کے راشت پتی ڈوڈا نے کھولاسا کیا کہ کچھ سمیں امریکہ اور پولن کے بیچ پرمانو بم کو لے کر بات چیت جاری ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی اپنی تیاری پوری کر لی ہے نیٹو کی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے موسکو اور سینٹ پیٹرز برگ علاقے کو بھی ملٹری ڈسٹرکٹ کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی امرجنسی ستھیتی سے آسانی سے نپٹا جا سکے سال دوہزار تئیس کے ان تک روس یکرین کے قریب بیس فیصدی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے ادھر یکرینی سینہ کے پاس گھا تک ہتھیاروں کی بھاری کمی ہو رہی ہے جبکہ روس یکرین کے کئی علاقوں پر بے تہاشاں حملے پڑھا چکا ہے یکرین کی حالت اس وقت ایسی ہو گئی ہے جیسے بھوکھے شیر کے سامنے بکری کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب یکرین کی پردھان منتری ڈینیش شمیحال نے بریٹیش میڈیا کے سامنے ساپ چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے یکرین کو یدھ لڑنے کے لیے آج بھاری آرثک مدد کی ضرورت ہے کل یا پرسوں نہیں اگر ہم مل کر یکرین کی سرکشہ نہیں کریں گے تو یکرین ہار جائے گا اس سے دنیا کی سرکشہ سے جڑا دھانچہ تباہ ہو جائے گا کئی جگہوں پر یک چھڑ جائیں گے اور تیسرے وشویت ہونے کی نوبت آ جائے گا یکرین کے بردھان منتری ڈینیش شمیحال نے کہا ہے کہ اگر یکرین روس سے جنگ ہارتا ہے تو دنیا میں وشویت شروع ہو جائے گا ایسے حالاتوں کی وجہ سے روس کو اب پولنڈ کی طرف سے نیٹو کے 32 دیش مل کر گھیر رہے ہیں ذرا دیکھیں اس وقت نیٹو اور روس کے بیچ کیا چل رہا ہے روس کے رکشہ منتری سرگئی شویگو کا دعوی ہے کہ روس کی سیمہ پر نیٹو کے 1,23,000 سینک موجود ہیں اس بیچ یو ایس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے یکرین کے لیے ایک سٹھ بلین ڈالر کی ساہتہ دینے والا پرستاؤ پارت کر دیا ہے جو روس کے لیے گمبھیر خطرے والی بات ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی اپنی تیاری پوری کر گئی ہے روس کے رکشہ منتری کا دعوی ہے کہ روس کی سیمہ پر نیٹو کے 300 ٹینک اور 800 آرمرڈ بلکل تینات ہے جبکہ 90,000 نیٹو سینک الگ الگ طرح کے اتیاد دھونک ہتیاروں کے ساتھ لتھوانیاں آگئے ہیں روسی رکشہ منتری سرگئی شویگو نے یہ بھی دعوی کیا ہے کہ روس نے لیننگراد سینٹ پیٹرز برگ علاقے میں سات ہزار گھا تک ہتیاروں کو بھیجا ہے اس کے علاوہ روس کی راجدھانی موسکو میں بھی 2400 آدھونک ہتیاروں کو تینات کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کیا ایسے حالات میں روس اور امریکہ کے بیچ سیدھی پرمانوں جنگ ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تیمانی ہے کہ روس خود کو بچانے کے لیے دنیا کے رکتی بھر پرواہ نہیں کرے گا اور نہ ہی پتن کو دنیا ایٹمی جنگ سے روک پائے گی پی ایم موڈی اپنی چناوی ریلیوں میں بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کانگریس کی ہوشنا پتوے خطرناک ایجنڈا چھپا ہے جس کے جواب میں راہل گاندھی نے کانگریس سرکار آنے پر دیش میں آرثک سروے کا بڑا دعویٰ کیا ہے لیکن اب راہل کے راجنیتک گروہ کہے جانے والے سیم پترودہ نے امریکہ میں پیٹ کر ایسا بیان دے دیا ہے جس پر بھوال مچ گیا ہے ماتا ہو بہنو یہ آپ کا منگل ستھ بھی بچنے نہیں دیں گے پچپن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینا آپ کے منگل ستھر چھینے there is an inheritance tax مینی فیسٹو بنانے میں جن کی اہم بھومی کا ہے وہ سام پترودہ کا بیان مینی فیسٹو آپ کو اچھا لگا آپ نے دیکھا ہوگا کی پردان منتری پانک کر گیا ہے یہ ہی پریوار کے ساہ جادے کے سلاکار انہوں نے کچھ زمائے پہلے کیا کہا تھا کہ ہمارا دیش کا جو مڈل ساز ہے مجمبر کی یہ لوگ ہیں جو محنت کر کے کماتے ہیں انہوں نے کہاں ان پر جانتا tax لگنا چاہیے چوبیس کے چنانوی چراغ سے نکلا ویراسک tax تازہ ترین توفانی اور دو دھاری مدہ جس پر زوردار سیاسی گھماسان چھڑا ہے بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے کانگریس نے بھی پلٹوار جاری رکھا ہے لیکن کوئی بھی مدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے آخر کیا ہے یہ ویراسک tax کون ہے اس ویراسک tax کو سرکھیوں میں لانے والے کیا ویراسک tax کی انٹری چوبیس کی چنانوک میں ٹرننگ پوائنٹ بننے جا رہا ہے اسے جانے اور سمجھے اس سے پہلے ویراسک tax کا بخان سنیے کانگریس کے اوورسیز جیئرمین سیم پترودا کیا کہہ رہے ہیں سمجھے there is an inheritance tax so if let's say one has 100 million dollar worth of wealth and when he dies he can only transfer probably 45% to his children ویراسک tax کی وکالت BJP کے لیے بین مانگی مراد بن گئی کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کانگریس گھوشنا پتر پر پچھلے کئی دنوں سے نشانہ ساتھ رہے تھے راجستان کے پانچ سوڑا ریلی سے پی ایم موڈی نے کانگریس کے ارادے پر سوال داغنے شروع کر دیئے تھے اور جیسے ہی پترودا نے ویراسک tax پر بیان دیا موڈی نے مورچا سنبھال لیا موڈی کے ساتھ ہی BJP کے تمام دکھج ایکشن بوڈ میں آگئے کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ inheritance tax لگائے گی ماتا پتا سے ملنے والی ویراسط پر بھی tax لگائے گی یعنی کانگریس کا منتر ہے کانگریس کی لوٹ کانگریس کا منتر ہے کانگریس کی لوٹ جندگی کے ساتھ بھی اور جندگی کے بعد بھی جب بات سمپتی کی ہو سونے چاندی کی ہو منگل سوتر کی ہو تو بھارتیوں کے اس سے سنٹیمنٹ جڑتے ہیں موڈی کئی دنوں سے یہی تارچھر رہے تھے چنانوی ریلیوں میں جنتہ کو سمجھا رہے تھے کانگریس کی طرف سے جیسے ہی بیان آیا سینٹیمنٹ ہرٹ ہونا سوہ بھاوک تھا گرہ منتریا میں چاہ نے پیتروڈا کے بیان پر نشانہ سادھتے ہوئے انہیں کانگریس کی گھوشن پتر کا سکرپٹ رائٹر بتا دیا پیتروڈا جی کے بیان نے کانگریس کا مقصد دیش کے سامنے پشٹ کر دیا ہے وہ دیش کے جنتہ کی نیجی سمپتی کا سروے کر کر نیجی سمپتی کو سرکاری کھجانے میں ڈال کر جو انہوں نے UPA کے ساسن میں تے کی تھی پرائیورٹی کہ دیش کے سنسادن پر سب سے پہلا ادھکار مائنورٹی اور اس میں بھی مسلم لوگوں کا ہے اس پرکار سے اس کا بٹوارہ کرنے چاہتی ہے وہی سیم پترودا کے بیان پر بوال مچات کانگریس نے اس سے پلہ جھاڑ لیا کانگریس ادھیاکش ملکار جن خرگے نے خود کو ماملے سے انجان بتایا حالانکہ کانگریس کے ہی ادھت راج سیم پترودا کی سمرتھن میں ہے لاکھوں کروڑ یا ہزاروں سیکڑوں کروڑ ینکہ پاس سمپتی ہے وہ سمپتی سے ٹائٹس لے کر کے اسی کروڑ جو گریبوں کو پانچ کلو موپتو راشن پر موجیدی جندہ کر رہے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے ادھر راہل گاندھی دیش واسیوں کو سمپتی سروے کی ضرورت سمجھانے کی کوشش میں لگے ہیں اب یہ مجھ سوچئے کہ جاتی جنگڑنا صرف کاسٹ سروے وہ جاتی کا سروے ہے دلی بی جے پی کے پروکتہ تجندر پال سنگھ بگگا نے ایکس ہینڈل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں نپور شرمہ بی جے پی کے چار سو پار ابھیان میں شامل ہوئیں آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو میں سبھی نپور شرمہ بھاچپا چار سو بھیان میں شامل ہوئے آپ کو بتا دیں آپ کی بھیان شامل ہوئے بھارت بھتا کی آپ کی بھارت بھتا کی بھارت بھتا کی بھارت بھتا کی اور اسی کے ساتھ پرحال بولٹن میں بھی اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز 18 راجستان کے ساتھ